اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان غریب نواز ہیلتھ کیر کلینک اینڈ ہجامہ سنٹر بہیڑی بریلی سے دوستو آج 21 جون 2023 مطلب 21 جون ہے اور آج انٹرنیشنل یوگا ڈے ہے یعنی کہ پوری دنیا بھر میں یوگ دوس منائے جا رہا ہے آج تو کیوں نہ ہم بھی اپنے ویورز کو بتائیں کہ یوگ کی اہمیت کیا ہے اپنے جسم کو بہتر اور فٹ رکھنے کے لیے بلٹ کا سرکولیشن بہتر بنانے کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اور ترہ ترہ کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے یا بہترین چیز ہے یوگا جس کے بارے میں آج آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ترہ ترہ نیوز چینل پر بھی دیکھا ہوگا اور نیوز میں الگ الگ دیکھا بھی ہوگا یوٹیوب پر بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا کیسے ہوتا ہے یوگا یا یوں کہیں عام زبان میں اگر کہیں تو ورزش کرنا اپنے جسم کو بہتر رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرنا اور بس یہ ہے کہ اس کے طریقہ الگ الگ ہوتا ہے اور سب ہی ویورز سے ہمارے گزارش ہے کہ اپنے جسم کو مضبوط رکھنے فٹ رکھنے کے لیے اس طرح سے یوگا ضرور کیا کریں اور یوگا کیسے ہوتا ہے حالانکہ میں یوگا کا ٹیچر نہیں ہوں جو آپ کو بتا سکوں کیا ہے لیکن اس کی اہمیت بتا سکتا ہوں میں کتنی ضروری اپنے باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے اس سے باڈی کا سرکولیشن بہتر ہوتا ہے اور تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں باقی آپ ٹی وی چینل یوٹیوب پر دیکھی لیں گے کیسے یوگا ہوتا ہے اور ترہ ترہ کی بیماریوں کو کون سا یوگا بہتر ہے تو آج انٹرنیشنل یوگ دیوست تھا جو کہ سبھی بہت سارے ملکوں میں اس کو منائے گیا الگ الگ ٹائم کے حساب سے اور آپ لوگ بھی اس کو دھیان میں رکھیں ڈیلی جو ہے تھوڑا بہت یوگا ضرور کریں ہلکی فلکی ایکسرسائز ضرور کریں تاکہ باڈی کا سرکولیشن بڑھا رہے اور بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں سیکھ بھی سکتے ہیں یوگا آپ یوگا کی بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں بہت سارے ٹیچر ہیں آپ بھی آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر کلاسز لگتے ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں اس کے لئے تو آپ خود کوشش کر سکتے ہیں میرا مطلب یہ ہے ہمارے تمام ویورز ناظرین سے جو ہمارے تمام سبسکرائبر ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لئے یوگ کا استعمال یا یوگا ضرور کیا کریں اور اپنے جسم کو بہتر رکھیں آج کے لئے اتنا ہی شیئر کریں اور بہت بہت مبارک ایک بار پھر ہمارے سبی ویورز کو آج کے دن کی شکریہ